اگر یہ آٹھ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہے وائٹیمن ڈی اتنا زبردست وائٹیمن ہے کہ یہ ہماری ہیلتی لائف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مگر ہم انفورشنیٹی اس کو فرگانٹی لیتے ہیں اس کے پر اتنی توجہ نہیں دیتے اور خاص طور پر پاکستان میں ہر دوسرے دیسے شخص کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور ہمیں اس کو چیک رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکے پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فٹیگ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب ہم تھکے تھکے رہتے ہیں تو اکثر جب ہم تھکے تھکے رہتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی نہیں جاتا کہ شاید یہ وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید آج میں نے زیادہ کام کر لیا یا ہم اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے زیادہ سو لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے مجھے اور یہ رہتا ہے کئی دنوں تک اور ہم اس کو اترانہ دردہ امپورٹنس نہیں دیتے مگر یہ ایکچولی میں وائٹیمن ڈی کی کمی کا سائن بھی ہوتا ہے کیونکہ ہماری بوڈی کو انرجی پرڈیوس کرنے کے لیے وائٹیمن ڈی چاہیے ہوتا ہے جب ہماری بوڈی کو نہیں ملتا وائٹیمن ڈی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیک او اف انرجی کی وجہ سے ہم سست رہتے ہیں فٹیگ فیل کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو پرفارم نہیں کرتے جب ہم اپنے کاموں کو پرفارم پوری طرح سے نہیں کر پاتے سستی چھائی ہوتی ہے تو ہمیں بری عادتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہم پھر بیڈ حیپٹس میں انوالف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے کاموں کو ڈیلے کرتے ہیں جس سے کہ ہماری زندگی مزید خراب ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ اداس رہتے ہیں آپ کا موڈ زرہ لو ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو وائٹمین ڈ کی کمی ہو کیونکہ ہمارے برین کے وہ سینٹرز جو کہ ہمارے موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ وائٹمین ڈ ریسیپٹرز رکھتے ہیں سو اگر ہم وائٹمین ڈ کی کمی کا شکار ہیں تو دیفنیٹلی وہ کیمیکلز ہمارے برین میں جو کہ ہماری ہیپینس کے رسپونسبل ہوتے ہیں وہ لو جائیں گے اس لئے پھر ہم لوگ موڈ میں چلے جائیں گے اور ہم پھر خوش نہیں ہوں گے تو چیک ان بیلس اپنے آپ پہ یہ بھی رکھیں کہ اگر آپ کا موڈ بہت جلدی آف ہو جاتا ہے یا آپ اداس بہت زیادہ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وائٹمین ڈ کی کمی ہو تھرڈ نمبر پہ اگر آپ کی نیند کا ایشو ہے اگر آپ کو لیٹ نیند آتی ہے یا رات کو سوتے ہوئے آپ اٹھتے ہیں بار بار تو اس کا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وائٹمین ڈ کی کمی ہو کیونکہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر وائٹمین ڈ کی کمی ہوتی ہے ان کی سلیپ بھی کافی حد تک کمپرمائز ہو جاتی ہے سلیپ ہمارے ہیلڈی لائف کے لیے بہت ضروری ہے سو ہم نیند پر کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں ہماری بوٹی ایک طرح سے پوری طرح سے اپنے آپ کو ریکاور کرتی ہے ریسٹور کرتی ہے اور پھر ہم اگلے دن اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کے بعد آپ پوری انرجی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر اگر ہماری نیند ہی پوری نہ ہو اگر ہماری نیند کی کالٹی اتنی ڈسٹرم ہو جائے تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزرے گی سو وائٹمین ڈ کی وجہ سے ہماری نیند بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ وائٹمین ڈ ہمارے مسلز کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم وائٹمین ڈ کی کمی کا شکار ہیں تو ڈیفنیلٹی ہمارے مسلز کے اندر بہت پین ہوگی اور ہماری کالٹی آف لائف بھی بری طرح سے متاثر ہو جائے گی کیونکہ ہم ہر وقت پین میں رہیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ پین کیوں ہو رہی ہے پھر ہم ڈاکٹرز کے بات جاتے ہیں اور پھر ہم کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اکثر ریسرچی سے بھی بتاتی ہیں کہ جب مسل پین کسی ٹریٹمنٹ سے نہ جاری ہو تو اس کی ایک ریزن وائٹمین ڈ کی کمی بھی ہوتی ہے سو جب وائٹمین ڈ کی دیفیشنسی پوری ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر وہ پین بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ اچھی زندگی گزار پاتے ہیں کیونکہ آپ کے مسل سٹرنس کے لیے وائٹمین ڈ لازم ہے پانچوں نمبر پر اپنے مائن میں یہ بھی رکھیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہماری بونز ان کے اندر ٹیشوز ریپلیس ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تاکہ ہماری ہڈیاں مضبوط رہیں مگر اگر ہمارے اندر وائٹمین ڈ کی کمی ہے تو جو پرانے ٹیشوز ہیں ان کو نئے ٹیشوز ریپلیس نہیں کر پاتے پروپرلی اور اس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب وہ کمزور ہوتی ہیں تو پھر ہم بوجھ نہیں ڈال پاتے اپنے بونز کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ اسے آسٹیو پروسیس کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں جس سے کہ ہماری ہڈیوں کا بھروبرا پر سٹارٹ ہو جاتا ہے چھتے نمبر پر اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے اور آپ اس چوٹ سے ہیل نہیں ہو پا رہے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیل نہیں ہو پا رہے اور پھر اس کے بعد اس کا نشان رہ جاتا ہے اور نشان بھی نہیں جاتا سلولی سلولی آپ ہیل ہو پاتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہو کیونکہ وائٹیمن ڈی ریسپونسبل اسی اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ہمارے زخموں سے ہمیں جلدی ہیل کر دے اور خاص طور پر جب کوئی ہماری سرجری ہوتی ہے تو تب بھی یہ چیز بہت کام آتی ہے اگر ہمارے اندر وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ ہو تو ہم جلدی سے ہیل ہو پاتے ہیں ریکوور ہو پاتے ہیں اور ہم بیک ٹو نورمل لائف آ جاتے ہیں ساتوے نمبر پہ ایک چیز جس کو ہم بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی انسان کے اندر وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے اور ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں اور اس کے پر سرچیز بقائدہ کی جاری ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو ہارٹ پرابلمز کی طرف بھی وہ انسان انکلائنڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے ضروری ہارٹ پرابلمز سے بچنے کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی نہ ہو کیونکہ ہارٹ ہمارا مین آرگن ہے اور اگر اس کے اندر ہم پرابلمز کو اپنی وجہ سے ہی کوز کر لیں گے یا ہم اس میں نا اہلی بڑھیں گے تو دیفنیلٹی وہ تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے آٹھ پہ نمبر پہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہو کیونکہ ویٹ کسی کا گھر زیادہ ہوگا تو فیٹ ٹیشو بھی انکریز ہو جائے گا جب فیٹ ٹیشو انکریز ہوگا تو تب بھی بوڈی کو وائٹیمن کی مقدار زیادہ چاہیے ہوگی اور جب وہ مقدار زیادہ نہیں ملے گی تو تب بھی پروپلمز کیریئٹ ہوں گی ریسیرچیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی بوڈی کو مشکل پیش آتی ہے کسی بھی وائٹیمن کو یوزیبل فارم میں کنورٹ کرتے ہوئے بلکل اسی طرح پھر جب ہم وائٹیمن ڈی ہمیں کسی فوڈ کے ذریعے مل رہا ہوگا یا بیسے ہم اس کو حاصل کر رہے ہوں گے تو تب بھی ہماری بوڈی کو بہت مشکل پیش آئے گی سو اس لئے بڑا ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنا ویٹ بھی کم کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ اپنا وائٹیمن ڈی کا لیول بھی ضرور چیک کروا لیں تاکہ ہم ہلدی لائف گزار سکیں اگر یہ ویڈیو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیسوک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمارے پیج کو فالو کر لیں اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ نیا ضرور سیکھ سکیں اور صحت من زندگی گزار سکیں all the best